بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو نائنٹی نائنز کوک ہاؤس کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا گو ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انتہائی مزیدار قسم کی نمکین بیف کی ریسپی جس سے آپ کا بیف بہت اچھا بنے گا ٹینڈر بنے گا آسانی کے ساتھ آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں بہت خاص محنت بھی نہیں کرنے پڑتی وہ تمام بچیاں جو نیا نیا کھانا بنانا سیکھ رہی ہیں سپیشلی یہ ریسپی ان کے لئے ہے آج میں بنانے لگی ہوں نمکین بیف اس کے لئے میں نے ہڈی والا بیف لیا ہے جس میں ہڈیاں ہوتی ہیں وہ والا بیف استعمال کر رہی ہوں اگر آپ بغیر ہڈی کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ تقریباً ایک کلو میں نے ہڈی والا بیف لیا ہے اور اس کے اندر ثابت مسالے شامل کر رہی ہوں جس میں شامل ہیں دو ادد لانگ دو ادد بڑی الائچی آدھا انچ کا دارچینی کا ٹکڑا اور ثابت کالی مرچ شامل کر رہی ہوں اور دو ادد ہری مرچ شامل کر رہی ہوں ان تمام مسالوں کو آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ میں نے آگ جلا دی ہوئی تھی اس کو اسی طرح آپ نے پکنے دینا ہے تاکہ بیف کے اندر جو اس کا اپنا پانی ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائے دھیمی آج پہ میں نے اس کو رکھا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے دو بڑے جمج بھر کر لسن ادرک کا پیسٹ بہت امپورٹنٹ سٹیپ یہاں پہ آپ کے ساتھ رسکس کروں کہ جب آپ نے بیف کو واش کرنا ہے اس وقت آپ نے ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پانی کے ساتھ دھولیں اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سرکہ شامل کرنا ہے تقریباً آپ اس کے اندر چار ٹیبل سپون بھر کر سرکہ شامل کریں اور اس پانی میں آپ بیف کو پانچ منٹ کے لئے بھگو کے رکھ دیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اس سے یہ ہوگا کہ بیف بہت جلدی گل جائے گا اس کے علاوہ بیف کی ایک جو سپیسیفک سمیل ہوتی ہے وہ بھی نکل جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اچھے طریقے سے تمام پانی کو ڈرین کر دینا ہے اور ڈرین کرنے کے بعد آپ نے بیف کو استعمال کرنا ہے ککنگ کے لئے یہاں پہ اب اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے نمک نمک میں نے اس میں 1.5 ٹی سپون شامل کیا ہے آپ حسب زائقہ اس میں نمک شامل کریں گے شامل کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو ہلانا کیسے ہے یہاں پہ میں کسی بھی قسم کے چمچ کا استعمال نہیں کر رہی جو پانی بیف کا اس وقت نکلا تھا دھیمی آج پہ ہم اس کو پکا رہے تھے تو وہ تقریباً خوشک ہو چکا ہے اسی طرح آپ نے سٹیپس کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ کی ریسپی بہت بہترین بنے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے چمچ کا استعمال نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح ہم دم پخت بناتے ہیں تو اس میں شاید آپ نے دیکھا ہو یا کبھی آپ نے ٹرائے کیا ہو کہ ہم اس میں چمچ وغیرہ نہیں چلاتے بلکل اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے میں نے اس میں چمچ نہیں چلایا آپ چاہیں تو چمچ کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے پانی شامل کر کے اب اس کو اسی طرح میں نے ہلا کر مکس کیا ہے اس کے بعد اس میں مزید پانی تھوڑا سا شامل کیا ہے تھوڑا سا مزید پانی یہاں پہ اب ہم اس کو ککر کو بند کریں گے اور اس کو ویٹ لگا دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے میں نے اس کو ویٹ لگایا ہے اور ویٹ لگانے کے بعد اس کو ہم نے چیک کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے نہ کوئی آئل اس میں شامل کیا نہ کوئی اور چیز میں نے اس کے اندر شامل کی تھی اب یہاں پہ آپ نے بیف کو چیک کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ ایک فوق لیں گے اور فوق کی مدد سے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ ٹینڈر ہو گیا ہے یا نہیں لیکن یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اور پکانا چاہیے اس لیے میں اس کو مزید دس منٹ کے لیے پھر سے ویٹ دے دوں گی دس منٹ کے بعد یہاں پہ ویٹ دینے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو پانی نظر آ رہا تھا وہ سارا خوشک ہو چکا ہے اور بیف ہمارا یہاں پہ بلکل سوفٹ بھی ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تھوڑا تھوڑا آئل آپ کو اس کے اندر نظر آ رہا ہوگا یہ آئل بیف کا ہی ہے جو اس کے اندر تھوڑی بہت چربی تھی وہ ملٹ ہو گئی ہے اور اس میں میں نے مزید کوئی آئل نہیں شامل کیا اسی آئل کے اندر میں نے اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے اور بھوننے کے بعد پھر ہمارا مزیدار قسم کا نمکین بیف ریڈی ہو جائے گا اب یہاں پہ اس پہ آپ نے آنچ کو دھیمی کر دینا ہے کیونکہ اس میں ہم نے آئل بہت زیادہ استعمال نہیں کیا ہوا تو آپ اس کی بھونائی جو ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ تھوڑی دھیمی آنچ پہ ہی کریں گے کیونکہ اگر آپ اس کی آنچ کو ہائی فلیم پہ اس کو کر کے آپ بھونائی اس کی کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آئل ہے وہ جلدی سے ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر اچھے طریقے سے اس کی بھنائی نہیں ہوگی یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کتنا مزیدار قسم کا پرفیکٹ قسم کا ٹینڈر ہمارا بیف ہو چکا ہے اور اس پہ آئل بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نہ کوئی ایکسٹرا آئل ہم نے یوز کیا اور مزیدار قسم کا ہمارا نمکین بیف جھٹ پر تیار ہو گیا ہے ریسپی کو آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ریسپیز آپ تک پہن سکیں لائک کا بٹن دبانا بلکل نہیں بھولنا مجھے آپ نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی یہاں پہ ہمارا مزیدار قسم کا بیف ریڈی ہو چکا ہے اس کو ٹرائی ضرور کریں انجوائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ